اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل پاکستان ہیلٹ چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو مسکہ میں آپ کی خدمت میں لائیا ہوں وہ بہت موسر اور لاجوار مسکہ ہے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے دیسی گھر اور سفید تل آج میں آپ کو ایک ایسے نسکیٹی بارے میں بتاؤں گا اور اگر انشاءاللہ تعالی آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو ان کا بہت زیادہ فائطہ ہوگا جس کا ریزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پاکستان ہیلٹ چینل کو ضرور سبسکرائٹ کریں اور ساتھ ہی بیل آئیگر کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹسکیشن ملتا رہے تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے ناظرین آج ہم بات کریں گے کیسے ہم دیسی گھر اور سفید تل سے کیا کیا فائط حاصل کر سکتے ہیں ان کو ملا کر ایک ایسا علاج بتانے جا رہا ہوں جن کے استعمال سے نہ صرف خطرناک بیماریاں فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں گی بلکہ آپ کے جسم کو مچھلی مٹن گوشت سے زیادہ طاقت ملے گی ناظرین گھر ہمارے جسم میں میدے کے لیے موجوداتی خوبیاں رکھتا ہے گھر نہ صرف ہمارے جسم سے زہریلے ماتوں کے صفائی کرتا ہے بلکہ کھانا کھانے کے بعد گھر کا ایک چھوٹا تکڑا چوس لیا جائے تو کھایا پیا سب حضم ہو جاتا ہے جبکہ تلو میں دوز سے زیادہ کیلشیم اور گوشت سے زیادہ پروٹین موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین بی، منرلز اور فیٹی ایسر بی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں ناظرین کمزور نظر کو تیز کرنے حافظہ اور آسات کو مصبوط کرنے کے لیے یہ علاج اپنی مثال آپ ہے اس کے علاوہ فالتو چربی کو ختم کرنے پولیسٹرول کو کنٹرول کرنے اور کون کے کمی کو پورا کرنے کے لیے گڑھ اور تلو کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ علاج کیلشیم اور پروٹین سے مالا مال ہوتا ہے جو رو اور کمر میں درد رہتا ہے تو انشاءاللہ میرے اس علاج سے گڑھوں کی تقلیف ٹھیک ہو جائے گی ناظرین سردیوں میں گڑھ اور تلو کو اگر ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جائے تو کمزور جسم مضبوط اور تمام پشیدہ کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں کلیوری کے بعد عورت کو گڑھ اور تلو کے لڈو ضرور کھلائیں حمل کی تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں گڑھ اور تلو کا خاص علاج اس علاج کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پرانا گڑھ اس کو اوٹ کر باریک کر لیں یہ گڑھ اتنا ہو کہ ایک مرتن بن جائے کالے یا سفید تل جو بھی مل جائیں یہ آپ نے دو کپ لینے ہیں ایک کپ کے قریب باریک کیا ہوا کھوپڑا لیں گے بادام لیں گے دس سے پندرہ گریاں اور سونف لیں گے دو کھانے کے چمچ اب ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لینا ہے جب یہ سفید بن جائے تو سفید کو ہوا بن جائے لیں ڈام کر رکھ لینا ہے رات کا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد اس سفید کے دو چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں یقین کریں گے آپ کو وہ فائدے اور طاقت ملے گی کہ آپ یاد کریں میدی مسانے جماغ نظر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گی ایسے افراد جن کا مزاج گرم ہے یا پھر شگر کے مریض ہیں وہ اس علاج کو استعمال نہ کریں سردے میں اس علاج کا استعمال آپ کو بڑی بڑی مہنگی بماریوں سے بچا سکتا ہے اس لئے موسم سرما آتے ہی اس علاج کو ضرور شروع کریں آپ سب اسے استعمال کر کے بہت اچھا ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کیسے لگی میری آج کی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو میرے چینل پاکستان ہیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ڈیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویٹویس کا نوٹسکیشن ملتا رہے دوستو نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ